بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے نرگسی کوفتوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بیف کے کیمہ کے ساتھ اس کو بنائیں گے ہم تو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریسپی کے لئے ہمیں کھنکن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہاں پر ہم بیف کا کیمہ لیں گے ایک کلو اور جس کو کہ میں نے مشین میں سے باریک کروا لیا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کو چوپر میں بھی چلائیں گے تاں کہ یہ بائنڈنگ اس کی اچھی سی ہو جائے تو اس میں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کیمہ ہے اور میں نے اس کو دھو کر اچھے سے تو خوشک کرنے کے لئے رکھ دیا ہوا ہے اس کا پانی پہلے میں نے اچھے سے نچوڑ لیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے جو باقی پانی تھا وہ بھی نکل چکا ہے ہمیں کیمہ کا سارا پانی خوشک کر لینا ہے اس کے بعد ہی کوفتے بنانے تو یہاں پر میں نے دو ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون بھر کر پسی لال مرچے ون ٹی سپون حلدی اور کٹی لال مرچے ون ٹی بل سپون بھر کر اور پیسا گرم سالہ ون ٹی سپون پسی کالی مرچے ون ٹی سپون اور میٹھا سوڈا لیا ہے ہاف ٹی سپون اور زیرہ لیا ہے ون ٹی بل سپون بھر کر بھنا اور کھٹا ہوا اور اس کے ساتھ میں نے بھنا اور کھٹا ہوا سکا دھنیا لیا ہے ڈے ٹیبل سپون تو یہ سارے مسالیس میں جائیں گے اس کے ساتھ ہم نے دو درمیانے سا اس کے پیاز لیے ہیں جن کو ہم چوپ کر کے چوپر میں اور اس کا پانی نچوڑ کر ڈالیں گے تو یہاں پر چار میں نے موٹی والی حریمٹ چلی ہے اور تین ٹیبل سپون میں نے خشخش لی تھی اس کو میں نے بھیو دیا پانی میں اور اچھے سے دھو کر تو ڈھائی ٹیبل سپون بج کی اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا دردراسہ اس کے ساتھ لیسن لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کر اور درک لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کر اس کے ساتھ یہ پیپلی ہے یہ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ویڈیو میں آپ کو ہی سے پہلے مسالہ بنانا بتایا تھا سیکھ با مسالہ میں نے وہ ایک ٹیبل سپون ڈالیا تو پھر میں نے پیپلی نہیں ڈالی تھی تو آپ بھی چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پیاز جو ہیں ان کو سلائس کر کے تو چوپر میں چلا لیا ہے اور اب اس کا ہم چوب کر کے تو اس کو ہم ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر تو اس کا سارا پانی نکال کر تو دوبارہ سے اس کو چوپر میں ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے اس کا پانی نے چھوڑ لیا ہے اور اس کو دوبارہ سے چوپر میں ڈال دیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب اس میں میں ہری مرچیں جو ہیں وہ موٹی موٹی کاٹ کے ڈال دوں گی پہلے ہم نے ان کو ڈالنا ہے اور گرائنڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں جو ہے نا وہ کیمہ ڈال کر تو بلینڈ کرنا ہے ورنہ یہ جو ہے نا مکس نہیں ہوں گے پیاز اور یہ حریمٹس یہ وغیرہ یہ موٹے موٹے رہ جائیں گے یہاں پر میں نے ایک بریڈ کا سلائس کیا ہے اگر آپ کے پاس براؤن یا وائٹ کوئی بھی بریڈ ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ادرک لیسن ڈالا ہے میں نے ساتھ اور سارے مسالے ڈال دیا اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے اگر آپ بریڈ نہ ڈالنا چاہیں تو پھر آپ اس کی جگہ پہ پانچ ٹیبل سپون بھر کر بیسن بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے کوفتے جو ہے وہ ٹوٹیں گے نہیں آپ کے اور سوفٹ بنیں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلینڈ ہو گیا ہے مسالے کے ساتھ ساری چیزیں تو اب ہم کیمہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال کر بلینڈ کر کے نکال لیں گے اور باقی کیمہ بھی اسی طرح سے نکال لیں گے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے میک شور کر لینا ہے کہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے دوسری طرف ہم نے انڈے جو ہیں وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں تو ہم ان میں سے جو تین انڈے ہیں ان کو ثابت کے کوفتے بنائیں گے اور تین جو ہیں ان کو ہم ہاف ہاف کر کے تو ان کے کوفتے بنا کر بنائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو مسالے کے ساتھ ہم نے پیاز اور بریڈ وغیرہ تھی اس کے ساتھ کیمہ ڈال کر بلینڈ کیا ہے وہ سارا اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے باقی کیمہ جو ہے وہ ہم ایسے ہی بلینڈ کر لیں گے اس میں ہرہ دھنیاں ڈالیں گے کافی سارا تو اس میں ڈال دیا ہم نے کیمہ اور اب اس میں ہم ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اور ڈال کر تو اس کو بھی بلینڈ کر لیں گے اور پھر اس سارے کیمہ کو ہم مکس کر لیں گے جو مثالوں والا کیمہ اور جو دوسرا یہ یہاں پر میں نے ڈال دیا اس کو اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو دوبارہ بھی چوپر میں ڈال کر مکس کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا لیکن وہ پھر بہت زیادہ مکس ہو جائے گا تو اس کے بھی کوفتیں اچھے نہیں بنیں گے اس لئے آپ ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا کیمہ جو ہے نا وہ مکشر ہمارے پاس ہونا چاہیے تو یہاں پر انڈے بوائل ہو گئے تھے میں نے ان کو چھیل کر تو تھنڈا کر لیا ہے اب یہاں پر ہم ان کے کوفتیں بنائیں گے میں آپ کو جو فل انڈا ہے اس کے ساتھ بھی اور ایک ہاف انڈا لے کر اس کے ساتھ بھی کوفتہ بنانا کا طریقہ بتا دوں گی اس پہ کیمہ ہم نے اتنا ہی لینا ہے ہاتھ پہ جتنا کے انڈے کے لیے ضرورت ہو بہت زیادہ کیمہ نہیں لینا ہے ورنہ پھر وہ جب ہم فرائی کریں گے یا پکائیں گے تو اس کے اوپر سے اتر جائے گا ایکسٹرہ کیمہ ہونے کی وجہ سے وزنی ہو جائے گا جو کوفتہ ہمارا ہے تو اوپر سے اتر جائے گا اس طرح سے اس کو نیچے سے اوپر والی سائیڈ پہ آپ نے کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے سوفٹ ہینڈ سے کرنا ہے اور اس کو اوپر شیپ دیتے جانا ہے اور کیمہ کو اوپر چڑھاتے جانا ہے انڈے کے اوپر اور جب تک سارا کیمہ چڑھنا جائے اور اگر کہیں سے آپ کو کوئی خالی جگہ نظر آئے تو آپ اس طرح سے اس کو ہاتھوں سے پانی لگا کے بلینڈ کرتے جائیں تو آپ کا کوفتہ بن کر تیار ہو جائے گا ایکسٹرہ بلکل بھی اس پر کیمہ نہیں ہے اتنا ہی ہے جتنا کہ انڈے کے اوپر ہمیں چاہیے ضرورت تھی کیمہ کی اس طرح سے بنا کر آپ کوفتے سارے رکھتے جائیں میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ ریسپی بہت ہی مزیکی بنتی ہے اور ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے اس ریسپی کو اس کے جو مسالے ہیں وہ بھی سارے بہت ہی سمپل سے ہیں کوئی اتنے مشکل مسالے نہیں ہیں بس اس کو بنانے کا تھوڑا ٹرک ہے وہ آپ دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے جو نرگسی کوفتیں بہت زبردست بنیں گے یہاں پر میں نے دوبارہ سے کیمہ کو ہاتھ کے اوپر پیس کیا اچھے سے بلکل ایک اس کی روٹی کی طرح کی ایک بنا لیا تھا اس کو اور پھر اس کے اوپر انڈا رکھا اور ایکسٹرا کیمہ جو ہے ہم نے سارا اتار دیا اوپر سے اور اس کو دوبارہ سے سوفٹ انڈ کے ساتھ ہم نے بلینڈ کر لیا پانی ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا لگاتے جانا ہے تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھے سے ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یہ بن گیا ہے اب انڈا ہم ہاف کریں گے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں اس طرح ہم نے انڈے کو ہاف کر لیا ہے اور اس کے حساب سے ہم نے کیمہ لینا ہے تھوڑا جتنا کہ اس کے اوپر ضرورت ہے انڈے کے اوپر ہمیں ایسے پتلی سی ایک روٹی ٹائپ بنائیں گے اور انڈے کے جو کٹنگ والا حصہ ہے وہ نیچے کی سائیڈ پر رکھیں گے اور گلائی والی جو سائیڈ ہے وہ اوپر رکھیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹرا جو تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اس طرح سے بلکل بھی ایکسٹرا کیمہ اس کے اوپر نہیں چاہیے ورنہ پھر یہ جو ہے اتر جائے گا اس طرح سے ہم بنا لیں گے کوفتے اور پھر ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہاں پر میں نے آئل گرم کر لیا تھا اور یہ سارے کوفتے جو ہیں پہلے میں نے ان کو آدھا گھنٹہ فریج میں رکھا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے کیمہ اس کے بعد نکال دیا ہے اور اب ان کو ہم فرائے کر رہے ہیں ان کو ہم نے فرائے کرتے جانا ہے بہت زیادہ گھمانا پھرانا نہیں ہے انڈوں کو پین میں ہم نے بس ایک سائیڈ سے ہو جائیں گے تو ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے باقی ہم چمچ کی مدد سے میں نے بہت زیادہ ڈی فرائنی کی ہیں تو چمچ کی مدد سے ہم نے ان کے اوپر آئل ڈال دینا ہے اور ان کو کلر دے کے تو نکال لینا ہے جب ہم مسالہ بنائیں گے گریوی بنائیں گے تو اس میں پھر یہ باقی کے جو کفتے ہیں وہ پک جائیں گے شوربے میں تو اب یہ ہو گئے ہیں تو سارے میں نکال لوں گی ان کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصور لگ رہے ہیں اور بہت زبردست بنے ہیں اگر کوئی ایک آدھ کوفتے کے اوپر سے تھوڑا سا کیمہ ہٹ بھی گیا ہے لیکن وہ اس کے اوپر ہی لگاوا ہے نکلا نہیں ہے اب وہی آئل جس میں ہم نے کوفتے فرائی کیے تھے وہی آئل ڈالیں گے اور مسالہ بنائیں گے یہاں پر ہم نے پیاز جو دو درمیانے سائز کے لیے تو ان میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے ان کو بلینڈ کر لیا ہے اب ان پیاز کے مکسٹر کو ہمیں اتنا اچھے سے فرائی کرنا ہے آئل میں کہ ان کا کچھاپن جو ہے ان کی ایک سمیل ہوتی ہے مخصوص وہ ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہوگی تو آپ کا سالن اچھا نہیں بنے گا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو پکاتے جانا ہے تقریباً دو سے تیر منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پہ اور یہ جو ہے جب بھن جائے گا تو اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ادرک اور لیسن ڈال دیں گے جو ہم نے ایک ایک ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے اس میں بھی تو یہاں پر ہم نے ادرک اور لیسن پیسا ہوا ایک ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اس کو بھی مکس کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے کچھاپن ختم ہو جائے گا اس کا جب تو پھر ہم اس میں ٹیماتر بلینڈ کر کے ڈالیں گے ہم نے ایک ادر ٹیماتر لیا ہے اور اس طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیا اور مکس کریں گے جب یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا تھا ڈھک کر تقریباً ایک سے دو منٹ میڈیم سے تھوڑا لو تھا فلیم اور پکنے دیا اچھے سے تاکہ ان کی اکچھاپن ختم ہو جائے تو اب یہ بھون گیا ہے آئل نکل آیا ہے تو اس میں ہم نے ایک پیالی دہی ڈالا ہے تو دہی ہم نے اس میں کھٹا بہت زیادہ کھٹا نہیں استعمال کرنا ہے تو دہی کے ساتھ اس کو بھونہ دہی کا پانی خوشک ہو گیا تو اس میں بھونہ اور کھٹا ہوا ون ٹیبل سپون ہم نے سکا دھنیا حلدی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور پیسی لال مرچے ون ٹیبل سپون بھر کر ڈال لیا ہے نمک ہم بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہو جائے گا تو کم کرنا مشکل ہوگا اس لئے ہم نے نمک تھوڑا ڈالا ہے تو بعد میں ڈال لیں آپ ضرورت ہو تو اپنے نمک ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک اور مرچے جو ہے وہ ڈال لیں تو ادھر جو ہے نا میں اب میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ مسالہ کی میں نے وہ ہی مسالہ پڑھا ہوا تھا میرے پاس تو میں نے اس میں سے ایک ٹیبل سپون بھر کر اس میں ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ لوگ اگر آپ کے پاس بزار کا بھی ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گھر کا بناوا نہیں ہے تو آپ نہیں ڈال سکتے اور اگر نہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے میں نے بیپلی آپ کو دکھائی تھی آپ ایک یا ڈیڑھ بیپلی جو ہے وہ پیس کر تو اس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھاتا ہے یہاں پر ہم نے پانی ڈال دیا جتنا ہمیں ضرورت تھی ہم کر کے پھر اس میں ڈالنا ہے تو میں نے اس میں تقریباً ڈائی گلاس کے قریب پانی ڈالا تھا کیونکہ میں نے اس کو پہلے شوربے کو ویسے ہی پکانا ہے ہم نے کوفتے نہیں ڈالنے ابھی اگر ڈال دیں گے تو وہ بہت سخت ہو جائیں گے شوربہ ہمیں پہلے تھوڑا سا پکانا ہے جب یہ گڑا ہونا شروع ہوگا تو پھر ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے تو یہاں پر اس کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پہ سے تھوڑا سا ہائی تھا فلیم تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ پتلا ہے لیکن یہ جو ہم کوفتے ڈال کر جب پکائیں گے تیز آگ پہ ہم نے پکانا ہے یہ گاڑے ہو جائیں گے کوفتے ڈال دیں میں نے اور اب ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ اور دو سے تین منٹ مزید پکیں گے یہ اور تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر جو اینائس کو پکتے ہوئے تین منٹ ہو گئے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں جتنا شربہ چاہیے تھا اس حساب سے ہم نے رکھا ہے آپ اپنے حساب سے پانی ڈالیں جتنا آپ کو شربہ چاہیے اس حساب سے پانی ڈال کر اگر گریوی گاڑی چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیڑھ گلاس تقریباً پانی ڈالیں اس سے زیادہ نہ ڈالیں تو یہ دیکھیں یہ جو کوفتہ جس کا کیمہ اوپر سے ہٹا ہوا تھا یہ ٹوٹا نہیں ہے نہ ہی یہ بکھرا ہے کیمہ اس سے اتھر کے تو بلکل بھی مطلب خراب نہیں ہوا ہے تو اس طرح سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوفتے نرگسی کوفتے جو ہیں بہت زبردست بنیں گے میں بھی بنائیں اس ریسپی کو اور اپنے مہمانوں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں بنا کر جس طرح چاہیں آپ یہ کوفتے جو ہیں بنائیں انشاءاللہ آپ لوگ یہ کوفتے بنا کر کھلائیں گے تو داد وصول کریں گے کہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں سب پسند کریں گے اس ریسپی کو میں آپ کو کاٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کے اندر سے بھی بنے ہیں اندر سے بھی سوفٹ ہیں یہ بہت اچھے بنے ہیں کیمہ جو ہے وہ ہمارا سوفٹ ہے سخت نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ آپ بنائیں اس ریسپی کو اور انجوائے کریں اور ریسپی اچھی لگتی ہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ